اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی ہماری اس دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب جانور موجود ہیں جو دنیا کے قدرتی قوانین کو فالو نہیں کرتے کیونکہ جہاں عام جانور اپنے سر یا جسم کے کسی حصے کے کٹنے کے بعد فوراں مر جاتے ہیں تو کچھ ایسے خاف جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اس سب کے باوجود بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ عام زندگی گزار سکتے ہیں کچھوے کی عام طور پر اسی سے دو سو سال تک ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھوے کے دل کو اس کے جسم سے الگ بھی کر کے رکھ دیں تب بھی اس کا دل پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی دھڑکنوں کے اندر پیس میکر یا نقلی دل کے سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور یہ خاصیت تقریباً سب ہی رپٹائلز میں موجود ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند حیرت انگیز خاصیت کے مالک چند جانوروں کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کو شوق کر دیں گے لال بیک جیسی چھوٹی سی دکھنے والی کریچر اپنے آپ کو محول کے مطابق اجرس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایون کے نیوکلر وار کے اندر بھی خود کو سروائیو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے چپل کو نہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بغیر کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں اور مرتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ کچھ کھا نہیں باتے اس کی وجہ بہت سمبل ہے کیونکہ ان کے اندر بلڈ پیشر کا کوئی بڑا نیٹ ورک موجود نہیں ہوتا تو اکسیجن کی فرامی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جبکہ یہ سانس لینے کے لیے اپنے سپیشل انٹینہ کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے اتنے ہفتوں تک خود کو بچا پاتے ہیں اوڈیر اوڈون یہ خاص طرح کی ایک جیپنیس سکوڈ ہے جو بہت شوک سے جپان کے اندر کھائی جاتی ہے لیکن حیرت نگیس طور پر اس کی موت کے ایک گھنٹے بعد تک بھی یہ زندہ رہتی ہے اور یہی نہیں بلکہ اس پر ایک خاص طرح کی سوس یا نمک ڈالنے پر یہ بقاعدہ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے اسی بنا پر اسے یہاں پر ڈینسنگ سکوڈ بھی کہتے ہیں اور ایسا اس کے خاص طرح کے نو فائبر فٹرکچر کی بدولت ممکن ہو پاتا ہے ہر سال تقریباً چھے لوگ اس کی وجہ سے دم گھٹنے سے مارے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اسے جاپان کے اندر ایک مشہور ترین ڈیش کا درجہ حاصل ہے جسے لوگ ہر قیمت پر کھانا چاہتے ہیں دنیا بھر کے اندر سامبوں کی کئی ذریعی اور خطرناک قسمیں موجود ہیں جو لمحوں میں انسان کو کیا بلکہ ایک ہاتھی کو بھی اپنے زہر کے ذریعے مارنے کی طاقت رکھتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامب زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرنے کے کئی گھنٹوں بعد تک بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وائپر یا کوبرہ سامب مرنے کے بعد بھی شکاری کو کار سکتے ہیں ان کے سر پر دو سراخ ہوتے ہیں جو انہیں آس پاس کے محول میں مجود گرمی کو محسوس کرنے کے اندر مدد فرام کرتے ہیں ان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی طاقت رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ واپس حملہ کر سکتے ہیں ریڈل سنیک یا کوٹن ماؤت جیسے سامب کا سر دھر سے الگ ہونے کے باوجود اپنے سر میں مجود زہر کی تھیلی کو کسی بھی شکاری کے جسم میں اتار سکتے ہیں اور بلکل ایسا ہی واقعہ ایک گارڈنر کے ساتھ بھی حقیقت میں پیش آیا جس نے ایک ریڈل سنیک کو مار کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا مگر جب وہ اسے پھینکنے کے لیے باہر جانے لگا تو اس سامب نے اس گارڈنر پر حملہ کر دیا جس کے بعد اس گارڈنر کو 126 انجیکشن انٹی وینم کے لگے اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچائے گئی ورنہ عام طور پر سامب کے کٹنے کے بعد ایک ہی انجیکشن لگتا ہے انٹی وینم کا جو کہ ایک عام انسان کو انف ہوتا ہے لیکن اس سامب نے اپنا سارا کا سارا زہر اپنے بچاؤ کے اندر اس گارڈنر کے جسم میں اتار دیا تھا سو نیکس ٹائم اگر آپ ایک سامب کو مارنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو بھی اتیاطاً آپ کو اس کے قریب کئی گھنٹوں تک نہیں جانا چاہیے ڈیڈ پول جیسے سپر ہیرو کی خصوصیات سے یقیناً آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے کہ اس کا جسم کٹنے کے باوجود دوبارہ سے خود کو بلکل اسی طرح سے گروہ کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے موجود تھا جو کہ ایک فکشنل سپر پاور ہے لیکن فلم سے اٹھ کر حقیقت کے اندر یہ سپر پاور ایک جانور کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے سیلیمنڈر اس کے جسم کا اگر کوئی حصہ کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو یہ اسے دوبارہ سے پہلے کی طرح ریوپرڈیوز کر سکتا ہے اس جانور کی سہرت انگیز خاصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جینز کے اسٹرکچر پر ریسرچ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے جینز کے اندر موجود ایم بلوکس نام کا انزائم اس کی اس خاصیت کا ذمہ دار ہے جو اس کے جسم کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ صرف اپنی دھومی نہیں بلکہ اوپر اور نیچے کے جبڑے بلکہ دل کو بھی دوبارہ سے گروہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سائنٹس کو امید ہے کہ وہ اس انزائم کو لیبارٹری کے اندر پیدا کرنے کے بعد مستقبل میں انسانوں کے اوپر اسے استعمال کریں گے جس سے انسان دوبارہ کسی بھی کٹ جانے والے گیرے زخم یا جسمانے اسے کو ایک بار پھر سے گروہ کر پائے گا اور وہ بھی بالکل ایسے جیسا وہ پہلے تھا لیکن کیا یہ پروسیجر سکسیسفل بھی ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سی دکھنے والی مکھیاں اپنے سر کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں اور وہ ایسا اپنے جسم کے یونیک سٹرکچر کی وجہ سے کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ریزرو برین ان کی چھاتی کے اندر مجود ہوتا ہے اور آس پاس کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے لائٹ سینسیٹیو سیلز ان کی کیڈنی میں مجود ہوتے ہیں جو انہیں راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یوں یہ کافی دن تک سروائف کر پاتی ہیں دوستو ان سب جانوروں کے جسم کے اندر اپنے بچاؤں کے لیے ایک الگ سے بیک اپ قدرتی طور پر مجود ہے جو انہیں ہر طرح کے مشکل حالات میں سروائف کرنے کے لیے مدد فرام کرتے ہیں تو آپ کو ان میں سے سب سے شاکنگ فیکٹ کس جانور سے متعلق لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینلنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ